اسلام علیکم ورحمت اللہ آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آئی کی ویڈیو گریس ورک پرمٹ کے بارے میں گریس ورک پرمٹ کی اس ویڈیو کے اندر میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا اے ڈو زیڈ میں اس وقت جو نا لوگوں کی جو لوگوں کا سب سے مین مسئلہ بن رہا وہ یہ بن رہا ہے کہ ان کو ڈاکومنٹس تیار کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے کہ کون کون سے ہمیں ڈاکومنٹس چاہیے کیونکہ گریس کا جتنے بھی لوگ کام کرے وہ زیادہ تر گریس کے اندر مجود گریس کے اندر بیٹھے ہیں تو پھر وہ جو پاکستان سے جو گریس کا کام کرواتے ہیں وہ ادھر ادھر باگتے ہیں پھر ان کو جو نا اتنی سی انفرمیشن لینے کے بھی جو نا پیسے دینے پڑتے ہیں تو اس لئے جو نا میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو مکمل بتاؤں گا آپ اور ویزہ شکریہ بھی بات کریں گے اور کن بندوں کے ویزے لگتے ہیں اور کون کون سے ڈاکومنٹس رکوائرمنٹ ہے اور وقت پرمٹ اس وقت کتنی دیر کے اندر آ رہا ہے اور اس کے بعد جو اپائیمنٹ سارا کچھ چیزی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اگر آپ ویڈیو پوری دیکھ لیتے ہیں آپ کا گریس کا امید ہے کہ کوئی سوال نہیں بچے گا باقی آپ کی مرضی نمبر ون پہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ڈاکومنٹس رکوائرمنٹ کیا ہے آپ کی ایج جو 20 پلاس ہونی چاہیے 20 پلاس اگر آپ کی ایج ہے ٹھیک ہے آپ ویسے 18 سال بھی چل جاتی ہے اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن 20 پلاس ہو تو ویزا ریشو کے چانس بردہ سے میرا تو ان سب سے اگزارش ہے کہ جن کی 20 سے نیچے ایج ہے وہ بلکل اپلائی نہ کرے تھوڑا سا ویڈ کر لے 20 سے اوپر والے اپلائی کر لے تو 20 آپ کی ایج ہونی چاہیے آپ کا پاسپورٹ کی ضرورت ہے آپ کا کریکٹر سیٹیفکیٹ ٹیسٹڈ ہونا چاہیے اور آپ کا جو برث سیٹیفکیٹ لوگ کہتے ہیں جی برث سیٹیفکیٹ کے بغیر ہمارا گریز کا ہو جائے گا بھئی آپ کا برث سیٹیفکیٹ ہونا بھی چاہیے اور ٹیسٹڈ بھی ہونا چاہیے اگر آپ کا برث سیٹیفکیٹ ٹیسٹڈ نہیں ہے ٹیسٹڈ کا مطلب یہ وہ ستم پر وغیرہ لگ جاتی ہے کہ یہ واقعی اس کا ہی ہے برث سیٹیفکیٹ ڈبلکیٹ نہیں ہے تو برث سیٹیفکیٹ بھی آپ کا تیسٹڈ ہونا چاہیے آپ کا پاسبارڈ آئیڈ کارڈ اور وائٹ بیگرونڈ پیک اور پولیو سیٹیفکیٹ یہ بھی آپ کا چاہیے ٹھیک ہے تو مین جو ہے وہ کریکٹر سیٹیفکیٹ اور برث سیٹیفکیٹ برث سیٹیفکیٹ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے کریکٹر سیٹیفکیٹ کے بغیر آپ کا ورگ پرمٹ نکل آئے گا لیکن برس اٹیویٹ کے بغیر اس وقت ورگ پرمٹ نہیں نکلتا ٹھیک ہے لیکن امبیسی کے اندر تو بہت ہی ضرورت ہے برس اٹیویٹ کے بغیر وہ آپ کا کام نہیں کریں گے اور دوسری بات کا ویزا ریشو کی بات کریں ویزا ریشو آپ کو پتہ ہے کہ میرے میری تو آپ سب سے زارش ہے کہ جو بندے سکل برسر نا یعنی کہ آپ کو کوئی بھی یا بیکری یا آپ کوئی ہوتل ہوتل مینجمنٹ کے اندر ہوتل مینجمنٹ کے کافی ورگ پرمٹ آ رہے ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا کوک کے آ رہے ہے ٹھیک ہے تو کوک کا بھی ویزا ریشو بہت زبردست ہے اور بیکری والوں کا بھی زبردست ہے سب سے زیادہ بیکری والوں کے ویزے لگ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا ویلڈر ویلڈر کا ویزا ریجیکٹ نہ ہونا بہت مشکل ہے ریجیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے ایسا مجھے اگر آپ ویلڈر ہے تو آپ ویلڈر کا ویزا لازم اپلائی کریں کسی سے بھی کروائیں ہم سے کرواتے کسی سے بھی کروائیں وہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن ویلڈر کا ویزا اپلائی کرواتے آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستانیوں کو دو ہی کنٹی ہیں ویزا دے رہی ہے ورگ پرمٹ جو ہے وہ گریس ہے وہ رمانی ہے اس کے علاوہ جو آنا باقی جو آنا فلمیں ہیں یعنی اگر ٹریک کی بلتی پیچھے لگایا پتہ نہیں کب بلتی ہے کب بھجتی ہے وہ کوئی پتہ نہیں ہے لیکن آپ کو یہ حقیقت ہے اور دوسری بات انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بوسیاں کا انٹرویو ہوا تھا پینڈی کے اندر ادھر کافی بندے سیلیکٹ ہوئے ہیں اور میرے ساتھ انہوں نے رابطہ بھی کیا اور انشاءاللہ جلدی ورگ پرمٹ بھی آئے گا اور ویزا بھی لگے گا اس کے بعد جو ہونا انشاءاللہ بوسیاں اچھا ورگ کرے گا لیکن ابھی تک فیلہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے لیکن امید ہے کہ بہت اچھا ورگ کرے گا باقی گریس اور رومانیہ تو چلی رہا تو اس کے بعد آتا ہے آپ کے یہ اپلائی کرنے کے بعد آپ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ آپ ڈیل جو اس وقت 180 یورو ہی ہے 75 یورو تھی کچھ دن رہی اور اس کے بعد پھر 180 یورو فیز ہوگی اور آپ اپنے جنڈ کے ساتھ یہ ڈیل مت یہ ضرور کیا کریں کہ اگر ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے ساری پیمٹ ریفرنٹ کروانی ہے ٹھیک ہے ہاں کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ وہ جو کسی سے پلائی کرواتے ہیں ورگ پرمٹ اس وقت ہے جو گریس کا ورگ پرمٹ ہے وہ 45 دن سے لے کر چار منت کے اندر اندر آپ کا ورگ پرمٹ آجاتا ہے جلدی بھی آجاتا ہے پہلے بھی آجاتا اور دوسری بات کہ آپ کی ڈیل یہ ہوتی ہے کہ اگر ویزا ریجیکٹ ہوتے تو آپ کو پیمٹ جو پوری ملے گی تو اس کے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر کچھ بندوں کا یہ ہے کہ ہم نے اپلائی کیا ہمیں ڈیڑھ منت ہو گیا ہم نے ان سے پیمٹ واپس لی انہوں نے ہماری کٹوٹی کی یار انہوں نے تو پھر کٹوٹی آپ کی کرنی تھی کیونکہ آپ کا ورگ پرمٹ اپلائی تھا ان کا خرچہ انہوں نے آپ کے اوپر ایک خرچہ کیا تھا ٹھیک ہے اگر تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا تو پھر تو جو ہے یہ لیکن جب آپ کا اپلائی ہے اور آنے کے نزدیک اور آپ نے کہہ دیا کہ ہمارا کینسل کر دو پھر ہلکی بلو کی کٹوٹی ہونی ہونی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے نا آپ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم سے یہ وہ ٹھیک ہے ایسا دین ہے لیکن لوگوں کی کٹوٹی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ ان کو دوش نہیں دے سکتے ہاں اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا تو اس کے اوپر آپ کو پوری ریفانڈ کرنی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ اگر ویزا لگتا ہے تو ان کو کتنا بڑا کتنی بڑی بچت ہوتی ہے وہ ان کو بھی باتا ہے اگر ویزا ریجیکٹ ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ اور بندوں سے پورا ہو جاتا ہے لیکن اگر سٹارٹنگ میں ہی جو کھرچہ جو سٹارٹنگ کا کیا ہے اور آپ آپ کا ورک پرمٹ آنے سے پہلے ہی آپ کہہ دے کہ میں نہیں جانا تو پھر تو آپ کا کسور آپ کے ایجنٹ کا نہیں تو باقی امید ہے کہ آپ کا مکمل سمجھ آگئی ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ